موسیقی اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے ایک حیریت سے ہوں گے آج ہی یہاں پر عید اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنا عید بلوگ شیئر کرتی ہوں تو میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک اور آپ کی عید کیسی گئی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اپنے عید کا پورا دن شیئر کروں تو اس لئے میں نے آپ کے لئے ایک ولوگ بنایا ہے تو پلیز آپ دیکھئے گا کہیں مجھ جائے گا بس آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میں انگلین میں رہتی ہوں تو یہاں کی عید کیسی ہوتی ہے میں آج آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے والی ہوں تو بس اب یہاں صبح ہو چکی ہے اور صبح کے چھے بچ چکے تھے تو میں نیچے جا رہی ہوں اور ساری تیاریاں کر لیتے ہیں کیونکہ آج عید ہے تو ہمارے وہاں شیئر کرما بنتا ہے تو آج میں نے پہلی بار شیئر کرما بنایا سب کے لئے اور میں تھوڑی نروس تھی لیکن میں نے ٹرائی کیا تو ماشاء اللہ سے اچھا بنا تھا کیونکہ یہ میں کھانے کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایک ساسپین میں دودھ لیا اور اسے اچھے سے ابارانے تک پکا لیا تھا جب تک میرا دودھ اچھے سے پک رہا تھا تب تک میں نے سچا کہ میں میری ساس کو کچھ اور ہیلپ کر دوں تو یہاں پر میں کاٹ رہی ہوں اور یہاں پر بہت بڑی انیونز ہوتی ہیں انڈیا میں جب میں تھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی انیون ہوتی ہے تو مجھے جب میں یہاں پر نہیں آئی تھی تو مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی لیکن اب یوزٹو ہوں بس جلدی سے انیونز کو چھیل لیں گے اور اسے چوپر میں چاپ کر لیں گے تو انیونز کو چھیلتے چھلتے مجھے یاد آیا کہ مجھے آپ کو اپنی مہندی کا رنگ دکھا رہا ہے تو بس یہ آیا تھا مجھے ایسا رنگ اور الحمدللہ بس ایک ہاتھ میں مہندی لگ گئی تھی ہاتھ لال ہو جائے کے تھے اور میں ہاتھ بھی تھی تو بس یہ انیونز کو چھیل کر ہم اسے چوپر میں چاپ کر لیں گے ہمارے کوفتر کے لیے پیاز ہو گئی تھی ہماری ماشاءاللہ سے ڈال اور ساتھ یہاں پر دودھ میں اوبال بھی آنا شروع ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں سیویں یہاں ایڈ کرنی ہے اور اس سے پہلے ہمیں اسے تلنا پڑے گا تو سیویں کو تلنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک سا فرائنگ پین اور اس میں جلدی سے ایڈ کر دوں گی گی اور گی جب میلٹ ہوگا تب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ہماری سیویں یہاں گی ہو گیا ہے میرا میلٹ تب اس میں ایڈ کر دوں گی ساری سیویں اور اسے بھی اچھے سے براؤن کر لوں گی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے صرف گولڈن براؤن کرنا ہے یہ میرا بھی پہلا ہی ایکسپریئنس ہے اور ماشاءاللہ سے اچھا ہوا تھا ویسے میں نے چھوٹی کونٹیٹی میں بنایا ہے لیکن اتنی زیادہ کونٹیٹی میں کبھی نہیں بنایا تو میں تھوڑی نروس تھی لیکن الحمدللہ ہو گیا تھا تو بس یہاں پر میری سیویں اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب یہ ریڈی ہے دودھ میں جانے کے لیے اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی جو ڈرائی فروٹس ہم نے کل ریڈی کر لیے تھے اور ڈبے میں بھن لیے تھے اس میں میں نے الائشی پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا جس کا کلپ میں دکھانا آپ کو بھول گئی تھی تو بس دودھ کو اچھے سے پکا لینے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سارے انگریڈین جیسے کہ سب سے پہلے آ گیا ہے یہ جو ہمارے ڈرائی فروٹس جو ہم نے کل ریڈی کیا تھے وہ ہے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے سیویں یہاں جسے ہم نے گولڈن براؤن کر لی تھی گھی کے اندر اور اب اس میں ایک اور انگریڈین جائے گا جس سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا ہو جانے والا ہے جس کا نام ہے کارنیشن ملک یہ نوملی کسی بھی شاپ میں مل جاتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا پکا ہوا دودھ ہوتا ہے جسے جلایا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کلر میں ڈاک ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی کر دیتا ہے ہمارے جو ملک شیک یا کسی بھی چیز کو تو بس سارے انگریڈین میں نے دال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے پکا رہی ہوں اور اس وقت آج کو میں نے دیما کر دیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ نیچے سے جلے نہیں اور ساتھ ہی ایڈ کر دی ہے شگر اور بس جب شگر ملٹ ہو جائے گی تو اب اسے ڈھککا ڈھککے رک دوں گی اور یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے اور بس صبح کے کام میں اتنی بیزی تھی کہ میں نے چائے نہیں پی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے چائے پی لیتی ہوں اور باقی کا کام بعد میں کرتی ہوں ماشاءاللہ سے ہماری کوفتو کا مکسچر پریڈی ہو رہا ہے جسے رات کو میری ساس نے میرینیٹ کر لیا تھا لیکن بس اس میں پیاز ڈالنا باقی تھا تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کو اس کے بولز بنا لیں گے اور اسے ہم سٹیم کریں گے اور یہ سب کو بہت پسند ہے ہماری فیملی میں تو ماشاءاللہ سے ہمیشہ ہمارے مہاں اید پر بنتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج کا ویدر بہت اچھا تھا جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں دیکھا ہی ہوگا سنی ری تھا تو زیادہ گرمی تھی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا تھنڈے سی کوئی چیز سرف کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے واتر میلن کٹ لیا ہے تو اسے فریج میں لگ دوں گی اور تھنڈا تھنڈا سب کو سرف کروں گی اور ساتھ ہی میرے بچوں کے لیے ایک سویٹس کا پلیٹر ریڈی کیا ہے جب بچے آئیں گے تو اسے اچھے سے انجوائی کر سکے اور ساتھ ہی میں نے بنایا تھا آج کے لیے جو چیز کیک ہے وہ بھی انشاءاللہ سب تلیے سرف کروں گی اور اس کی ریسیپی میں جلدی اپنے چینل پر شیئر کروں گی تو بس اب بہت لیٹ ہو چکا ہے اور مجھے ریڈی ہونا ہے تو میں جلدی سے اوپر جاؤں گی اور ریڈی ہو جاؤں گی تو بس میں اوپر آ چکی ہوں اور اب اپنے ہیر کو سٹریٹ کروں گی کیونکہ میں نے کل رات کو ہی اپنے بال واش کر لیے تھے تو مجھے ڈرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس میں اب جلدی سے اپنے ہیر سٹریٹ کروں گی اور اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤں گی اور یہاں پر میں اپنا میک اپ دکھا رہی ہوں لیکن میں نے میک اپ خود سے نہیں کیا تھا یہاں پر میری دیورانی نے آ کر مجھے ہیلپ کر دی تھی تو بس اس طرح میرا میک اپ ہو گیا تھا دن دیورانی ماشاءاللہ سے بہت اچھا میک اپ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی ہیلپ کر دی تھی اور ساتھ ہی میں نے اپنے جو جولری تھی اس کے لیے میں نے ایک سیٹ نکالا تھا یہ میرا all time favorite سیٹ ہے تو مجھے بہت پسند ہے اور یہ بھی میری دیورانی نے ہی چوز گیا تھا کہ میں یہ پہنوں تو بس یہ سب کچھ پہن کر ہو گئی تھی میں ready اور میں نے سوچا کہ آپ کو اپنا final look بھی دکھا دوں تو ماشاءاللہ سے جو آپ نے بتایا تھا وہی کرتہ میں نے لگایا ہے اور اس سے میں نے چوڑی دار اور ڈپٹہ میرے پاس ہی تھا تو میں نے اس کے ساتھ اسے پہن لیا تھا اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا کرتہ کیسا لگا اور ساتھ ہی میں نے اپنی کچھ pictures بھی share کی ہے تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ میں کیسی ready ہوئی تھی ماشاءاللہ سے میری دیورانی نے مجھے بہت ہی اچھا میک اپ کیا تھا تو بس ماشاءاللہ سے ہماری family آ چکی ہے اور یہ ساری چیزیں میری جیٹھانی ان کے گھر سے بنا کر لے کر آئے ہیں تو یہاں بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے وہ بنا کر لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤ کہ وہ کیا کیا لے کر آئے ہیں تو یہ بچوں کے لیے تھا تھوڑا سا snacks وہ بھی میری دیورانی ہی بنا کر لے کر آئے ہیں اور یہ جو منچورین ہے وہ میری نن نے بنایا ہے جو بہت ہی تیسٹی تھے اور یہ پیسٹریز ہے جو میری دوسری نن نے بنایا تھے اور ساتھ ہی وہ بنا کر لے کر آئے تھے کھمن کھمن ڈھوکلا آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کچھ لوگ اس میں سے اور میں میں میری دوسرے نمبر کی نن نے بریانی بنائی تھی جس کے گھر پر ہم بردے پاڑی میں گئے تھے ماشاءاللہ سے وہ بریانی بہت اچھی بناتی ہے تو بس یہ بریانی بھی آ چکی ہے اور اب ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جو میری بڑی نن نے بنائی تھی جو کٹلس ہے تو اسے تلنا باقی ہے کیونکہ میری نن چاہتے تھے کہ ہم اسے گرما گرم کھائے تو بس ابھی اب تلے جا رہے ہیں کیونکہ ہو گیا ہے یہاں کھانے کا وقت اور ہم نے پلیٹ وغیرہ لگا دی ہے تاکہ سب آرام سے کھانا کھا سکے بس ماشاءاللہ سے کھانا ٹیبل پر سب ہو چکا ہے اور اب ہم سب کھانا کھانے بیٹھ رہے تھے اور ہم نے اس ٹائم کو بہت مس کیا تھا جب لاسٹ عید پر کارنٹائن کی وجہ سے ہم کو اکیلے عید منانی پڑی تھی ماشاءاللہ سے اس بار ہم اچھے سے انجوائی کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے بس فیملی کے ساتھ عید کا مزائی کچھ اور ہوتا ہے ہمیں یہاں پر کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ ہی اب یہاں پر آ گیا ہے گوش جو قربانی تھی وہ میری بڑی نند نے کروائی تھی تو انہوں نے سب کو گوش باتنا ہے آج یہاں پر جب قربانی ہوتی ہے تو وہ گھر پر قربانی نہیں ہوتی وہ باہر جا کر کروانی پڑتی ہے انڈیا وغیرہ میں گھر پر قربانی ہوتی ہے لیکن یہاں پر باہر سے کروانی پڑتی ہے اور پھر وہ گوش گھر پر آ جاتا ہے تو بس ایسی ہی گوش آ گیا تھا گھر پر اور ہم نے سب کو دینے کیلئے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا لیے ہیں اور اب ہم سب کو بات دیں گے اور ساتھ ہی میری نند نے ہمیں بھی گوش دیا تھا جو پوری فیملی کا تھا تو اس کی میری ساتھ سے بنا لیا تھا کورما اور سب کو ہمارے گھر میں یہ کورما بہت پسند ہے جیسے ہی گوش آتا ہے ہم سب سے پہلے کورما بناتے ہیں تو یہ بن رہا ہے کورما اور سب نے ماشاءاللہ سے بہت انجوائی کیا تھا تو یہ ریڈی ہے اور ماشاءاللہ سے اب اسے ہم گرما گرم سب کو سرف کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ہو گیا ہے یہاں پر شریرکرما سرف کرنے کا وقت اور میں نے سب فیملی کے لیے شریرکرما نکالا ہے اور کیونکہ صبح میں بہت لیٹ ہو چکا تھا اور کھانے کا وقت ہو چکا تھا تو ہم نے شریرکرما صبح میں نہیں پیا تھا تو ہم چائے کے وقت اسے انجوائی کر رہے تھے تو بس ماشاءاللہ سے شریرکرما سب کو پسند آیا تھا اور میں ہیپی تھی کیونکہ میں نے اتنی قوانٹیٹی میں پہلی بار بنایا تھا اور اچھا بن گیا تھا اللہ کا شکر ہے اور بس یہاں پر سب گھر پر جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہو گئی ہیں یہاں پر شام اور بس میں سب کو اللہ حافظ کہہ رہی تھی اور ماشاءاللہ سے آج بہت مزا آیا تو بس ایسی تھی ہماری عید جو کافی مزیدار تھی لاسٹ عید سے زیادہ بہتر تھی کیونکہ لاسٹ عید میں کچھ بھی مزا نہیں آیا تھا لیکن اس بار الحمدللہ ہمیں بہت مزا آیا تو بس یہاں ہو گیا ہے شام کا وقت اور سب کو بھوک لگی تھی تو شام کے کھانے کے لیے میری جٹھانی کھانا آلڈری بنا کر لے کر آئے تھے تو بس سب تو جا چکے ہیں میری جٹھانی نے سب کو کھانا پیک کر دیا تھا اور میں بھی یہاں پر کھانا کھا رہی ہوں تو انہوں نے بنایا تھا گوشت کی ترکاری اور ساتھ میں تھے مزیدار سے نان تو بس اب میں یہاں پر کھانا کھا رہی ہوں اور آپ کو بھی دکھا رہی ہوں کہ کیسے نان ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ بہت ہی تیسٹی نان تھے اور گوشت کی ترکاری بھی بہت ہی تیسٹی بنی تھی جزاک اللہ ایوریون اتنا اچھا کھانا بنانے کیلئے تو بس ماشاء اللہ سے ایسی ہوتی ہے یہاں پر بکرائید اور عید بھی ایسی ہی ہوتی ہے ساری فیملی کٹھا ہوتی ہے اور ساتھ ہی انجوائی کرتی ہے ہم سب ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ بنا کر لے کر آتے ہیں اور ساتھ انجوائی کرتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس اور فیملیز کے ساتھ میرے ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ حافظ بی ہیپی بی ہیلتھی دعاوں میں خاص یاد رکھیے گا موسیقی